بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور خوش آمدید برنچ ٹاک میں آج آپ سوچ رہوں گے کہ ہم آپ کو کہاں پر لے کر آئے ہیں تو کچھ تھوڑے سے ہنٹس میں آپ کو دینا چاہوں گی اگر آپ چلیں مردان میں تو یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کہ خیبر پختونخواہ میں پاکستان طریقہ انصاف کا گھر کہہ سکنے اس لئے کہ یہاں پر پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کو تقریباً آٹھ سال جو ہے وہ پورے ہونے کو ہیں بلکہ اب تو نوہ سال جو ہے وہ چل رہا ہے یہاں پر مسلسل پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ ہیں انہوں نے اس حکومت کی زیادہ تائید کی اور پانچ سال جو ہے مکمل کیے اپنے یہاں پر وہ سپورٹس ٹوریزم اور اس کے ساتھ ساتھ آرکیالوجی کو دیکھتے ہیں آپ سمجھتے گئے ہوں گے ہم ملنے جا رہے ہیں آج جناب آتف خان صاحب سے تو چلتے ہیں موسیقی زیادہ تر آپ کو ہلکے میں کس طرح کی شکایات اور کس طرح کی ماملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ماشاءاللہ سے یہاں پر تو آپ کو ہو گئے اب ایک سال ایک مدد آپ نے پوری کی اور دوسرا چنیور بھی آدھے سے زیادہ ہو گیا لوگوں کا یوت جو ہے زیادہ تر ینگ لوگ جو ہیں ان کی جوپس کی پروبلم ہے ان کو جوپس کا بہت مسئلہ ہوتا ہے اور دوسرا پھر چھوٹے چھوٹے مسائل کسی کے بجلی کا کسی کا گھلی کا کسی کا مطلب اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ ساتھ ساتھ حل بھی ہوتی ہیں لیکن مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ختم تو نہیں ہوتے آٹھ سال ہو گئے ہیں تو ناراض ہوتے ہیں ناراض بالکل ہوتے ہیں اور پھر اسپیشل ہی ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں تو وہ تو جلدی ناراض ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ینگ لوگ ہیں تو اب اس طرح میں زیادہ جذبہ بھی ہوتا ہے غصہ بھی زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے چیز پہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں لیکن یہ پھر آدھے بھی جلدی ہو جاتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں آپ اگلا چنیور بھی انتخابات جو ہیں آپ تو اس کی تیاریاں ساری جماعتیں بھرپور طریقے سے کر رہی ہیں تو ان سارے حالات کے ساتھ آپ کتنے ایک مطمئن ہے کہ اگلے انتخابات میں بھی کیا مارکہ یہاں پر کے پی کے میں خاص طور پر پاکستان طریقے انصاف جیت پائے گی آپ کا حلقہ دیکھیں دونوں چیزیں ہیں ایک تو نمبر ون یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ الحمدللہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم نے کوئی بہت زیادہ کمال کر لیا ہے لیکن کم از کم باقی جو گورنمنٹس تھی اس سے ہم لوگ بہت اچھے جا رہے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے چاہے وہ یہاں پہ این پی ہو یا مسلم لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو تو ان کو تو لوگوں نے دیکھ لیا ہے مطلب ان کے جو کرتود تھے یا ان کے جو حالات تھے تو لوگوں نے دیکھ لیا ہے تو لوگ ان کے ساتھ بھی جانے کو تیاد نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ اگر کمپیریزن کریں گے تو انشاءاللہ تالہ پھر بھی ہمیں یہ ووٹ دیں گے انشاءاللہ آپ کو بھی لگتا ہے جیسے وزیراعظم عمران خان اکثر کہتے ہیں کہ میرے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے آپ کو لگ رہا ہے پاکستان تاریخین صاحب کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ اویر ہو گئے ہیں اسپیشلی یوتھ بہت زیادہ اویر ہو گئی ہیں اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کو نوکری نہیں ملی تو وہ اس چیز پہ پھر بھی صبر کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے نہیں ملی کسی اور کو ملی ہے لیکن کم از کم میرٹ پہ ملی ہے تو وہ پھر کافی لوگ مطمین بھی ہو جاتے ہیں گزارہ بھی کر لیتے ہیں لیکن یہ کہ جب انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ تو فلانی پارٹی کا ہو گیا ہے یا فلانے کوئی رشوت لے کے یا کسی اور چیز پہ ہو گیا ہے تو پھر ان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو آپ کونٹینیو کریں ہم آپ کی مسروفیات جو ہے اس کو دیکھنا چاہیں گے کہ کیا کیا باتیں جو ہے یہ بس لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں کچھ نوکری کے مسائل ہیں یہ بھی یہ بھی نوکری کے مسائل ہیں سب لوگ نوکری کے لیے ہیں یہاں پہ نہیں ان میں سے ایک کچھ پارٹی کے ورکر ہیں وہ نوکری والا ہے وہ کافی عرصے سے نوکری کی کوشش پہر رہے ہیں اور یہ تو نہیں ہے نوکری والا ہے باقی لوگ ہوتے ہیں تو اکثر لیکن زیادہ مسئلہ جوپس کا ہی ہے موسیقی 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 اس میں ہو سکتا ہے کوئی عدالت میں کیس ہو تو آکے کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حال کرتے ہیں تو اس میں تو بنا کچھ نہیں کر سکتا اسی طرح اگر کمپوٹیشن ایگزیم ہے اور اس میں ٹیسٹ ہے انٹریو ہے وہ کہتے ہیں میرے بیٹے کو یا بیٹی کو لازمی جاب دلوانی ہے تو ہم جب کہتے ہیں کہ اس کا تو یہ طریقہ ہے اس میں کچھ نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں یہ آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یار میں وزیر ہوں میں بادشاہ نہیں ہوں اور میں وزیر بھی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں ہوں تو اس میں پھر ہمیں بہت زیادہ اعتیاد کرنا پڑتا ہے لیکن یہ کہ لوگوں کا کچھ کی شاید اگنورنس ہو کچھ کو پتا نہیں ہوتا لیکن کچھ کو پتا ہوتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں جو بھی ہمارا مسئلہ حال کریں اچھا کہ اتنی مقبولیت ہے آپ نے سبائی الیکشن بھی جیتا تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ نیشنل اسیمبلی کا جو الیکشن تھا اس میں وہ مقبولیت ایک دن سے کہاں غائب ہوگی نیشنل اسیمبلی کا ایک تو یہ ہے کہ میرے خال میں پاکستان میں میرے خال میں نہیں پاکستان میں سب سے زیادہ کم مارجن سے تقریبا کوئی پینتیس یا چالیس ووٹ سے اسی ازار ووٹ اور اسی ازار ووٹ دونوں سائٹ پہ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ میرا حلقہ بھی نہیں تھا میرا یہ سبائی حلقہ الگ ہے اور وہ قومی حلقہ ٹوٹلی الگ ہے یہ سبائی حلقہ اس سبائی حلقہ میں آتا ہی نہیں ہے اور کمپین بھی میں نے ساری بائیس دن کی تھی کہ میرا پہلے پلان نہیں تھا نیشنل اسیمبلی کا ایکشن لڑنے کا لیکن یہاں پہ بارال کوئی کینڈیڈیٹس کے پرابلم ہو گئے تو پھر مجبورا مجھے پڑھنا لڑنا پہ لگیا اس کی وجہ سے ٹائم تھوڑا سا کم تھا لیکن انشاءاللہ اگلی دفع سیکرسین جوش ہے آپ کے اندر ایک جذباتی پن ہے بھی وجہ ایک چھیر ہے کہ محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا لیکن آپ تو سیاست میں رہتے ہوئے محبت کر رہے ہیں کہ پھر بھی آپ وہ سیاسی باتیں نہیں دیکھیں ایک کمیٹمنٹ ہوتی ہے کمیٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو صرف election جیتنا ہے اور دوسرا ایک مقصد کو حاصل کرنا ہے تو میرے ذہن میں وہ مقصد زیادہ ضروری ہے ایک election جیتنا یا ہارنا یا وزیر بن جانا یا نہ بننا وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے اگر میں وزیر بن بھی جاؤں میں کچھ نہ کر سکوں تو مطلب میں خود سیٹسفائی نہیں ہوں گا مطلب میں نے وزیر بن کے کیا کرنا ہے اور اگر میں کچھ اچیف کر لوں تو اصل چیز وہ ہے جو کہ اصل کچھ تو سیاست کو لوگ از اپروفیشن ہی کرتے ہیں کہ جو اس ٹھیک ہے پاور ہونی چاہیے وہ ایک باپ دادا کی سیٹ ہے وہ میں نے جیتنی ہے چاہے جس طریقے سے بھی ہو چاہے جس پارٹی سے بھی ہو لیکن میں نے ایم پی اے بننا ہے میں نے منسٹر بننا ہے میرا وہ شوق نہیں ہے الحمدللہ اپنا بزنس ہے اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزر رہی تھی پہلے بھی سیاست سے پہلے بھی ابھی بھی تو یہ ہے صرف ایک جو جس طرح پرامنسٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ مقصد ہونا چاہیے اور مقصد اگر ہو کہ میں نے کچھ اپنی طرف سے کانٹیبیوشن کرنی ہے اور کچھ معاشرے کو تھوڑا سا تبدیلی لانی ہے اس میں جو ہم سب گلا کرتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے اور پرٹیکل اس کے لئے کچھ نہیں کرتے گا بیٹھے رہتے ہیں تو وہ چیز ہے وہ ایک ڈرائیونگ فورس ہے میری لیے میں اسی چیز کو لے کے آگے بڑھتا ہوں کبھی کبھی بہت افسوس بھی ہوتا ہے ایسے واقعات ایسے چیزیں آ جاتی ہیں لیکن پھر جب کوئی کام کرتا ہوں اور اس کا ریزلٹ اچھا نکلتا ہے یا لوگوں کو اس سے کوئی آسانی پیدا ہوتی ہے یا سہولت پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ ساٹیسفیکشن ہوتی اور پھر اگین سے موٹیویشن ہوتی ہے بلکو سی اچھا پی ٹی آئی کی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے لوگ ہیں ان میں شولہ بیانی بہت زیادہ اور زیادہ تر لائم لائٹ میں لوگ بھی وہی ہیں جو کہ زیادہ شولہ بیان ہیں آپ اس کیٹیگری میں اپنے آپ کو کہاں پر پیٹ کرتے ہیں نہیں میں دیکھیں پولٹیکل پارٹی ایسی ہوتی ہے نا پولٹیکل پارٹی میں ہر طرح کے لوگ آپ کو چاہیے ہوتے ہیں اس میں کام والی لوگ بھی چاہیے ہیں اس میں بولنے والی لوگ بھی چاہیے ہوتے ہیں اس میں باگ دوڑ والی لوگ بھی چاہیے ہوتے ہیں اس میں ہر طرح کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں تو میری ایک تو طبیعت نہیں ہے اس طرح کی اور دوسرا میں چاہتا ہوں کہ کام بھی کرنا ہے نا کسی نے کسی نے کام بھی کرنا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میرا نام ان لوگ میں ہے جو کام کر رہے ہوں اور بولنا بھی ضروری ہے کسی کے لیے اچھا بول سکتے ہیں تو ان کو بولنا چاہیے جو کام کر سکتے ہیں کام کرنا چاہیے کانٹریبیوشن ہے جو جس فیلڈ میں کر سکتا ہو اس میں کرتا ہے سنا ہے کہ آپ بڑے خوشدوک انسان ہیں اور آپ کو دیکھ کے بھی اندازہ ہو رہا ہے بڑی نفاست اور بڑی ڈیلی کیسز ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں تو یہ طبیعت کا حصہ ہے یہ شوقین نزاجی اور کیا دیکھتے ہیں کسی کو جب کسی سے ملتے ہیں میرے خیال میں تو ہر ایک کو ہونا چاہیے صاف سترا ہونا چاہیے اچھا دکھنا چاہیے اور چاہے وہ مرد ہو عورت ہو اچھی چیز ہے صفائی بھی اور اچھا دکھنا بھی کہ جہاں پہ آپ جائیں تو کم از کم لوگوں کو پتا چلے کہ ہاں یار کچھ طور طریقہ کچھ اپنا بھی خیال لگتا ہے تو اوروں کا بھی خیال لگتا ہوگا تو اچھا لگتا ہے ویسے ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ یہ سیاست کا یہ جس مفتخاص طور پہ سوبائی سیاست اس میں فٹ ہو جاتے ہیں جس طرح کی آپ کی تھوڑی سی نفاست والی طبیعت ہے دیکھیں لوگ آپ کے ساتھ نہیں لوگ آپ کے ساتھ عادی ہو جاتے ہیں مطلب لوگ جب آپ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ آپ جو پریٹنڈ کر رہے ہوں آپ ایکٹنگ کر رہے ہوں تو وہ آپ زیادہ دیر نہیں کر سکتے اور لوگ کو سمجھ بھی آ جاتی ہے تو آپ جیسے ہوں اسی طرح کے ہوں تو لوگ بھی آپ کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں بس ٹھیک ہے اسی طرح ہے مطلب اگر کوئی دیر سے اٹھتا ہے تو لوگ دیر سے آتے ہیں اس کے پاس جو جلدی اٹھتا ہے تو اس کے پاس جلدی آنا شروع ہو جاتے ہیں نہیں الحمدللہ کوشش کافی کرتا ہوں اور جو موٹیویشن ہوتی ہے وہی ساری ساتیسفیکشن اور موٹیویشن ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کر رہی ہوتی ہے آج بھی جیسے میں بتا آپ کا ایک لمبا دن سکیجول ہے تو پوری اگر ہفتے کے ساتھ کے ساتھ دن آپ نے اسی طرح سے بھاگ دوار چلتی ہے یا کوئی ٹائم اپنے لئے کوئی دن اپنے لئے مخصوص رکھا میں کوشش کرتا ہوں کیونکہ ایک دن فیملی کے ساتھ گزار لوں آبیشلی پھر ان کو بھی ٹائم بھی دینا پلتا ہے اور سفر بھی وہ لوگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے آخری ٹائم ہمارا ہوتا ہے پرارٹی سب سے آخری ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ تو اپنے ہو تو آپ تو ناراض نہیں ہوتے تو باہر کے لوگ تو ناراض ہو جاتے ہیں تو کوشش کرتا ہوں ایک دن اپنے لئے بھی نکال لوں لیکن مشکل کام ہے گھر میں زیادہ شکایت کون کرتا ہے آپ سے دین صاحبہ کے علاوہ نہیں میرے خیال میں وہ شکایتیں کر کر کہ تنگ آگئے ہیں بند کر دیوں شکایتیں کرنا کیونکہ بس ایک ٹائم ہو گیا ہے عادی ہو گئے ہیں وہ ایک سیٹنگ ہو جاتی ہے بلکس ہے تو جو اپنے لئے وقت ہوتا ہے اس میں کیا کرنا پسند کرتے ہیں میں ایکسرسائز کرتا ہوں ہفتے میں سات دن تو نہیں کوشش کرتا ہوں تین چار دن کر لوں اور دوسرا دوستوں کے ساتھ پرانے جو دوست ہیں ان کے ساتھ اٹنا بیٹھنا کیونکہ وہ ایک مطلب وہ فن ٹائم ہوتا ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کسی غرص کے لئے آپ کے پاس آ رہا ہے یا وہ سو کچھ چاہیے یا وہ آپ کی خامخہ کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے تو وہ بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے پرانے دوستوں کے ساتھ جس میں یہ نہیں ہوتا کہ جی منسٹر ہے کہ نہیں ہے بس وہی پرانے جس طرح ہوتے ہیں آپ اس میں کپ شپ لگاتے ہیں تو وہ ایک اچھا فن ٹائم ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کی شخصیت کو دیکھے لگتا ہے کہ خود آپ بھی ذرا تھوڑے سے رومانٹیک مزاج باکے ہوئے ہوں گے اور آپ کے ساتھ لوگ جہاں دیکھ کر بہت سر یہ اتنی ہو سکتا کہ آپ سے کسی نے اظہار نہ کیا ہو یا کبھی کسی نے اظہار محبت نہ کیا ہو زندگی میں یہ معاملات کیسے رہے اور شادی آپ نے پھر اپنی والدین کی پسند سے کیا جے پہلے تو مجھے پتا نہیں ہے کہ میں رومانٹیک لگتا ہوں کے نہیں لگتا مجھے تو اپنا پتا نہیں کیسا لگتا ہے لیکن بارال ہیں آپ سے شادی موسک شاہری موسک سنتا ہوں اور موسک بھی یہ نہیں کی کوئی کوئی سپیسیفک ٹائپ کا موسک سنتا ہوں جو اچھا لگتا ہے اس ماحول کے حساب سے وہ سنتا ہوں اردو بھی سنتا ہوں پنجابی بھی سنتا ہوں عربی بھی سنتا ہوں انگلیش بھی سنتا ہوں پشتو بھی سنتا ہوں اچھا بھا تو مطلب موسک تو سنتا ہوں شاہری کا فلیٹ طبیعت بھی ہے نہیں میں تھوڑا سا سپیسیفک قسم کا آدمی ہوں ریزرگ رتے ہیں ہاں کہ تو جو جو سپیسیفک آدمی ہے اس کے کوئی پسند تو ہوگی پسند کس معاملے میں موسک میں انسانوں میں انسانوں میں تو مجھے جو کیا عداد پسند ہے آنسٹ لوگ پسند ہیں اپرائٹ لوگ پسند ہیں جھوٹے لوگوں سے مجھے بہت سخت مجبوری ہوتی انہیں ملنا پڑتا ہے دل بالکل نہیں کہتا جب پتہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور پھر بھی آپ سن رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت بڑا ایک پرابلم ہوتی ہے لیکن گزارہ کرنا پڑتا ہے سیاست میں سٹریٹ لوگ اچھے لگتے ہیں بیگم صاحبہ کتنا انسیکیور ہوتی ہیں کہ میاں خوش اکل بھی ہیں اور سیاست میں بھی ہیں پاور بھی ہے پیسہ بھی ہے دولت بھی ہے تو کئی کو چکر بڑ نہ ہو جائیں نہیں ہمارا تو یہ ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے اور ایک دوسرے کو چونکے مطلب میری اپنی فرسٹ کزن ہے چاچا کی بیٹی ہے اور ارینج مریج ہے تو اس کی وجہ سے وہ انڈرسٹینڈنگ اتنی ڈیویلپ ہے کہ انہیں بھی خاص پروانی ہوتی انہیں پتا ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے یہ چیزیں جو لوگوں کی طرف سے ایک ہوتا ہے جو بھی چاہے کانٹیک کرنا ہو چاہے جو بھی ہو تو انہیں پتا ہے کہ یہ صرف اسی چیز کیلئے ہے اور کچھ نہیں ہے تو اور مجھ بھی یہ پتا ہے کہ وہ جو آپ کی طرف لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں وہ پوزیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں پاور کی وجہ سے ہوتے ہیں تو کوئی خاص توجہ نہیں دیتا ان کی طرف کبھی ایسا محسوس ہوا ہو مائیوسی یا فرسٹیشن آپ نے بھی پارٹی تبدیل کرنے کا سوچا ہوں میں نے پارٹی تبدیل کرنے کا نہیں سوچا میں نے پولٹیکس چھوڑنے کا سوچا ہے اچھا یہ تھا یا ہے نہیں تھا مطلب مائرکہ اگر بہت زیادہ کوئی لوگ آپ کو پوش کرتے ہیں یا آپ جو چاہتے ہیں وہ نہیں کرنے یہ پولٹیکس چھوڑ دوں گا کیا فرک پڑے کہ الحمدلللہ گھر ہے بزنس ہے گزارہ ہو رہا ہے تو مجھے ایسا جرورت نہیں ہے پولٹیکس کی کہ میں لازمی پولٹیکس مطلب یہ میرا کوئی برےڈ این بٹر نہیں ہے نہ میں نے کوئی سے کمائی کرنی ہے بلکہ ابھی بھی اپنی پیسے لگتے ہیں تو مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر چیزیں میں دیکھ رہا ہوں وہ نہیں ہو رہی ہوتی تو میں پولٹیکس چھوڑ کے اپنا بزنس آلیڈی ہے وہ کروں گا لیکن پارٹی چھوڑنے کا کیونکہ مجھے ہونسلی یہ لگتا ہے کہ جتنی بھی لیڈرشپ ہے اور میں اگین یہ کہوں گا کہ پارٹیز میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی ہنڈر پرسنٹ اچھے لوگ ہیں میں یہ بھی نہیں کہہ تھا کہ پیپلز پارٹی میں یا کسی اور پارٹی میں ہنڈر پرسنٹ برے لوگ ہیں یا سارے ہی کرپٹ ہیں لیکن یہ کہ لیڈر پہ بہت جاری ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ آپ کی ویژن آپ کی لائن آپ کی جو ڈریکشن ہے وہ ادھر سے آتی ہے تو باقی پارٹیوں کی لیڈرشپ مجھے پاکستان کے ساتھ سنسیر نہیں اپنے ذاتی بینیفٹس کے لیے لگتی ہے تو اگر ذاتی بینیفٹ کے لیے کرنا ہے تو پھر میں اپنے ذاتی بینیفٹ کے لیے بزنس کیوں نہ کروں گے پھر ان کے ساتھ جا کے ادھر سے پیسے کمو ٹھیک ہے تو اگر اپنے پاس سے پیسے لگتے ہیں سیاست میں تو گھاٹے کا سوادھا کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ دکھیں بس آپ تو کاروباری انسان ہے کاروباری انسان تو کہتے ہیں گھاٹے کا خسارے کا سوادھا نہیں کرتا خسارے کا یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے اگر پتا چلتا ہے کہ میری یہ چلے اگر تھوڑا بہت خرچہ بھی ہوتا ہے لیکن اس کے گینس جو مجھے بہت سے چیزوں کی خوشی ملتی ہے فار اگزامپل اگر میرے پچھلے ٹینور میں ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں تقریباً کوئی 57,000 ڈیچر ریکروٹ ہوئے تھے ایماریٹ پہ اب اس سے مجھے جو خوشی ملتی ہے کیونکہ میرے پاس لوگ آتے تھے مطلب ایجرڈ لوگ پڑے لکھے نہیں بالکل عام کسان ٹائپ لوگ اور آکے شکریہ کرتے تھے تو میں پوچھتا تھا کیوں کیا ہوئے تو کہتے ہیں کہ میرے بیٹا یا بیٹی ہماری نہ کوئی سفارش تھی نہ ہمارا کوئی رشوت دینی کی ہماری کوئی اوقات تھی اور ٹیسٹ ہوا اور ہمارے گھر لیٹر آئے کے لیے کوئی جواب مل گئی ہے تو ویسے اگر اس حساب سے دیکھ لیں تو اب وہ 57,000 لوگ یا 57,000 فیملیز اور پھر آگے اگر لائک لوگ بچوں کو پڑھائیں گے وہ بھی لائک ہوں گے تو میری کانٹریبوشن سمجھ لیں تو اس چیز سے مجھے سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے بس ایک تھوڑا بہت لائف بھی ڈسٹرب ہوتی ہے پرسنل لائف اتنی نہیں ہوتی ٹرومز بھی ہوتی ہیں تھکاوٹ بھی ہوتی ہے خرچہ بھی ہوتا ہے لیکن اس کے گینس جو سیٹسفیکشن اور وہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ بندے کو پھر موٹیویٹ کر لیتی ہیں سب جانتے ہیں کہ اس دفعہ الیکشن میں فیصلہ جائے وہ کارکردگی کی بنیاد پر ہوگا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو پشاور میں تو یہ کی پی کے میں تو دوسرا ٹینئور بھی مل گیا اور فیڈل لیول پر انکہ پانچ سال جنہوں مکمل ہوں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا اسی چیز ہے کارکردگی میں جو کہ اگلے الیکشن میں آپ جس کو لوگوں کو بتا سکیں گے لیکھیں ایک تو نمبر ون چیز جو ہے ہمارے پروونس میں بے انتہا کی کرپشن تھی ہمام سے پہلے میں نہیں کہوں کہ ہنڈر پرسن ختم کر دی ہے لیکن بہت بہتر ہو گئی ہے اسی طرح سے اتکار کا اگر آپ دیکھ لیں کہ ہر ایک غریب آدمی اس کے جیب میں آپ نہیں سمجھیں کہ دس لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں اب ایک آدمی غریب بھی ہو اور پھر وہ بیمار بھی ہو جائے آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن اگر آپ بیمار ہو جاتی ہیں تو پرابلم ہوتی ہے یہ ٹیسٹ کرانے ہیں یہ ہے وہ ہے تو اگر غریب آدمی بیمار ہو جائے تو اس کے لیے تو بہت بڑی عذاب ہے تو وہ جیسے سکولز کا ہو گیا پولیس کا سسٹم ہو گیا تو وہ ساری چیز انشاءاللہ ایسی ہے کہ ہماری آنے والے ٹنیور میں بھی لوگ اگر کمپیریزن کریں گے تو لوگ ہمیں ہی ووٹ دیں گے کہتے ہیں we are what we think and we are what we eat اور جو think well اماملہ ہو تو آپ میں خاصا تفصیل میں بتا دیا تو آپ کی یہ جو خوبصورتی آپ کی فٹنس یا آپ کی گلوئنگ سکن کے پیچھے ایک تو آپ کی جینز ہیں گوڈ جینز ظاہر ہے پختوم جینز کھاتے پیتے کیا ہیں جو سیتھیک رہتے ہیں سیحتمند رہتے ہیں کھانے سے یاد آیا کھانا آپ نے بھی تھوڑا بہت کھانا ہے میں نے بھی تھوڑا بہت کھانا ہے تو وہاں چل لیتے ہیں تھوڑا بہت کھاتے ہیں تھوڑا بہت کھاتا ہوں زیادہ نہیں کھاتا تھوڑی تھوڑی بھاریک چیز کھا لیتا ہوں لیکن زیادہ شاکین زیادہ کس چیز کے ہیں مشکریہ چیزیں نہیں کھاتا مختون جو جوایتی ڈیشز ہیں جیسے جیسے چپکے ہو گئے ہان جی چپل کباب شنواری جو ہے بورا ایک یہ چیزیں کی طرح شوق سے کھاتے ہیں کتنا کانتنینٹل چینی چینیز تو اتنا نہیں پسند کانتنینٹل پسند ہے اٹالین فوڈ پسند ہے اور لیبنیز فوڈ پسند ہے اور پاکستانی میں ہمارے اپنے جو لوکل ہے تکے اور یہ چیزیں یہ بھی میں کھاتا ہوں کیونکہ یہ بھی بہت اچھی مطلب ہیلڈی بھی ہیں اس میں نیچرل فیٹ ہے اگر آئل ہے بھی لیکن وہ نیچرل فیٹ ہے یا باربیکیوز جو ہیں وہ میں کھاتا ہوں اور کم کم کھاتا ہوں زیادہ نہیں کھاتا بلکہ صحیح سب آئیں چلی موسیقی موسیقی یہ میرے والی صاحب ہے السلام علیکم موسیقی کیسے آپ ٹھیک ہے موسیقی اچھا یہ آپ کے پیچھے میں دیکھ رہی ہوں محمد آتیر کیاریٹ کالیج کو ہاتھ تو یہ بچپن سے ان کو سیاست میں آنے کا شوق تھا شکریہ یا پھر یہ بعد میں کوئی تبدید یہ بچپن سے تو ایتنا نہیں تھا بچپن میں کیا بننا چاہتے تھے بزنس کٹ گئے ہمارے انیسری ہم اکترے اچھا تو جب عمران خان آگے انہوں نے کنونس کیا تو پیچے آم نے روکا نہیں شروع میں تو رزیسٹنس کی لیکن وہ اسرار کرتے تھے ان کو چھوڑیں ہمارے وہ موجھے دے دے آپ کے بھائی تو محل پاکستان پیپلز پارٹی سے رہے آپ کی فیملی میں ہیں دیفرین پارٹی کزن ہے کزن ہے تو ڈیفرنٹ لوگ فیملی کے وہ سیاست میں رہے یہ ایک حسن اتفاق ہے کہ کاروباری فیملیز ہیں ان کے ہر پارٹی میں ان کا کوئی نہیں کیا پیپلز پارٹی میں ہمارے تو بھی پہلے جو پیپلز پارٹی میں تھے وہ یہ بھی پیٹی آئی میں آگے ہیں تو ابھی سارے الحمدللہ پیپلز پارٹی میں ہی ہے ایک اور کزن ہے ان کی اپنی پارٹی تھی انہوں نے بھی پیٹی آئی جوائن کر لی ہے تو بھی ساری فیملی پیٹی آئی میں ہی ہے بچوں میں سے بھی کوئی ہے جو سوچتا ہو کہ اس نے بھی عبا کی جگہ لینے ہو نہیں بیٹا میرا ایک ہے تو اس کو بلکل شوق نہیں ہے اس کو میں نے کہا ہے میں نے کہا پاولیٹیکس کر دی لیکن آپ نے اس کا نام نہیں لیا بیٹا پولیٹکس میں یہاں تو بیٹے ہی پولیٹکس میں آتے ہیں آپ تو بیٹیاں بھی بہت ساری آ رہی ہیں بیٹیاں بھی آ رہی ہیں اور پھر ہو سکتا ہے کہ جب ان کی جنریشن آئے تو ہو سکتا ہے اسوں کا اور زیادہ آئی ہوں تو وہ ہے تھوڑی سیریس سی اور ریڈنگ کا بہت شوق ہے اس کو بیٹی کو ہر وقت ریڈنگ کرتی رہتی ہے اببہ پہ گئی ہے یا اممہ جیسی طبیعت ہے اس کی اممہ جیسی طبیعت ہے بیٹا میرے جیسا ہے انکل کتنے ایک زدی تھے آتف خان صاحب زد کتنی کرتے ہیں اپنی بات منوانے کا کتنا شوق ہے نہیں زد تو کرتے ہیں ایتنا زیادہ نہیں زد کرتے ہیں ایتنی زیادہ نہیں کرتے ہیں لیکن تھوڑی تھوڑی کرتے ہیں ابھی تک کرتے ہیں ابھی بہت امپروو ہے ٹھیک ہے لیکن تجربوں سے سیکھا انہوں نے آپ کی بات مان کے نہیں سیکھا نہیں میری بات بھی مانتے ہیں آپ کی بات بھی مانتے ہیں اچھا یہ کیوں جھگڑ پڑتے ہیں ہر ایک سے نہیں جھگڑ پڑتے ہیں جھگڑتے ہیں نہیں لڑائی نہیں کرتے ہیں نہیں آپ کیسے امپریشن نہیں میں نے تو اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں میں آپ سے باتا میں کہ لڑائی جھگڑا یا اس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی عادت نہیں ہے نہیں بڑا ایکمارڈٹے ہوئے ہیں ہاں جی وہ مجھے اندازہ ہو گیا ان سے گفتگو میں کہ بہت زیادہ ہی ان کے اندازہ کامپرمائز اور ایجسٹ کرنے کی سائیڈ بلکل اچھا بڑا بیٹا ہونے کے ناتے کتنی سختی کی ہوئی ہے آپ نے ان پہ کبھی مارا وارا بھی ہوا ہے سختی تو میں نے کبھی نہیں کیا جب یہ پڑتے تھے تو بھی اپنی مرضی سے میں نے کبھی لینے کہ یہ سب شکلے ہو یہ نہیں اس کالیج میں جاؤ اس میں یہاں خود ہی شکلیا اچھا اپنی مرضی سے اچھا سب کچھ مرضی سے کیا ہے پیڑ کے شاڈی آپ کی مرضی سے کیا ہے اورینج ہے اورینج ہے وہ ان کی پسند تھی بیچ میں ہے بلکل بلکل تو آپ شروع سے بچوں سے مشورہ کر کے چلتے ہیں آپ کے اندر کتنی عادت ہے یہ کہ بچوں سے مشورہ کرتے ہیں بچوں سے میں کیونکہ میرے بچے بھی چھوٹے ہیں تو ان سے بارال ان کو میں انوالف کرتا ہوں چیزوں میں ریالٹیز آف لائف ان کو پتا ہونی چاہیے اگر آپ ان کو ایک ککون میں رکھیں یا اگر بلکل ان کو ایک کمفرٹ زون دیں تو پھر ان کے لئے باہر دنیا میں آکے پرولمز ہوتی ہیں تو ان کو کوشش کرتا ہوں کہ ریالٹیز اور صحیح صحیح باتیں وہ بتانا چاہتا ہوں کہ اور کرتا بھی ان کے ساتھ اور والد صاحب جو ہیں ہمیشہ انہوں نے سختی نہیں کی کبھی بھی ہمارے ساتھ سختی والدہ نے کی پھر والدہ نے بھی اتنی زیادہ نہیں کی تھوڑی بہت کی بھی ہے لیکن یہ کہ اس حساب سے والدہ نے ہر ایک آدمی کو لگتا ہے کہ اس کی ماں جو ہے وہ سب سے اچھی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری ماں بہت ہی اچھی ہے جتنا ہوا ہمارا ابھی تک خیال لگتی ہے ابھی اب اس عمر میں پہنچ گئے ہیں اسٹیج میں سب میں بہنس رکھنا ہے اور ابھی تک کھانے پینے کا دوائی کا کپڑوں کا ابھی تک وہ اتنا افرٹ کرتی ہے تو ماں کی دعا تو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے یہ کیسے ایکسپیرینس تھا ہسٹل لائف کا بچمن کا اور بچمن جو ہے اس میں شرارتی تھے کم گو تھے خاموش تھے کیسے تھے میں بچمن پرانے جتنے بھی سکول کے یا کالیج کے کلاس پر دوزیں میں اس وقت شرارتی بھی نہیں تھا اور کوئی اتنا زیادہ امار جب وہ جو ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے نا وہ پولٹیکل ٹائپ اس طرق بھی نہیں تھا کوئی تکریروں مکریوں کا بھی نہیں شوق تھا اچھا میں نے پولٹیکس میں آنے کے بعد تکریریں شروع کی ہیں میں نے کبھی سکول میں کالیج میں تکریریں نہیں کی اور وہ شاید جمع ہوتی رہی ہیں اتنے عرصہ تو وہ جب شروع کی ہیں تو اتنی زیادہ کر لی ہیں بھی اس کا حساب نہیں ہے تو سکول میں میں پڑھائی میں بھی بس ٹھیک تھا اتنا زیادہ کوئی سٹوڈیرز یا کوئی یہ نہیں کہتا کہ فرسٹ آتا تھا بس ٹھیک ہی تھا اور سپیشلی میں تب تھوڑا شای بھی تھا اتنا زیادہ وکل اور اتنا نہیں تھا تو اگر سیاستدان نہ ہوتی تو اپنا کاروباری کر رہے ہوتے ہیں اور خوش ہوتے اس میں مطمئن ہوتے ہیں اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زیادہ خوش اور مطمئن ہیں دیکھیں ہر ایک کاروبار کا اپنا ایک بینیفٹس ہیں بینیفٹس ان اوے کہ وہ آپ کی اپنی لائف ہے آپ کو کوئی مطلب انٹرفیر نہیں کر سکتا یہ پینو یہ مت پینو یہ کیوں پینو یہ کیوں پینا ہے ادھر کیوں گئے ادھر کیوں نہیں گئے تو وہ تو آپ کی لیبرٹی تو کمپرمائز ہو جاتی ہے آپ پبلک ٹوبرٹی ہو جاتے ہیں تو وہ ایک نیگٹیف سائیڈ ہے بارل جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جب آپ کچھ اچیف کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے لئے اور ان لوگ کے لئے عام لوگ کے لئے غریب لوگ کے لئے تو اسے ساتیسفیکشن ہوتی ہے اور کاروبار کا یہ کہ بس ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی سے بندہ لائف گزارتا ہے کسی کی روک ٹوکنی ہے جو بھی ہے جو ہائے جہاں مرضی چھوٹی کرو جاؤ نہ جاؤ پینو جو مرضی پینو تو اس کا یہ فائدہ ہے لیکن پولٹکس کا اگین اپنے پلاس پانچ ہے بلکل سے جب غصے میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کیسے پتا چلتا ہے گھر والوں کو کہ آج آپ کا موڈ ٹھیک نہیں آج غصہ ہے میرے میرے خال میں شکل سے پتا چل جاتا ہے اچھا دور سے پتا چل جاتا ہے چھپ جاتے ہیں اپنے اپنے کمروں پہ ہی کوئی سامنے یا کیا کرتے ہیں جاتل میں یہ مجھے سپیشلی پولٹکس کے لئے ایک ڈرابیک ہے کہ وہ فیدنگز میں زیادہ چھپا نہیں سکتا آپ پوکر فیس نہیں ہیں مطلب وہ آجاتا ہے فیس پہ تو اگر خوشی کا ہو غصے کا ہو غم کا ہو تو وہ آجاتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑی انٹیلیجنٹلی اس کو چھپا لیتے ہیں لیکن میں نہیں چھپا سکتا چیزیں نظر آجاتی ہیں آپ چھپانا چاہتے بھی نہیں ہیں میرا حالا برخواہ میں نہیں کر سکتا تو اس وعی سے میں نے چھوڑ دیا ہے جو کام آپ نہیں کر سکتے تو کیا ضرورت ہے کام کرنے کی جو کام کرنے کی لیکن غصے میں ایکسپریس کرتے ہیں غصے کو مطلب دروازے شروازے بھی دور سے بند کرتے ہیں کوئی چیزیں دھارتے بھی ہیں کبھی کبار کرنا پڑتا ہے جب چیزیں اس سے باہر ہو جاتی ہیں یا پتا چل جائے یہ باہر ہونے لگی ہیں تو وہ وہ گھر میں بھی اور سرکاری کاموں میں بھی کرنا پڑتا ہے بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ آپ کو اسرٹ کرنا پڑتا ہے کرنا پڑتا ہے اس کی بغیر نہیں ہوتا انکل آپ کو اپنے بیٹے میں سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے جو آپ دیکھنے والوں کو بتائیں گے کہ سب سے اچھی عادت بات کیا ہے سب سے اچھی بات تو یہ ان کے اچھے اخلاق ہیں اور آنسٹی ہے اس کی وجہ سے یہ کامیابی ہے مطلب پرسنل گین کے لئے کوئی نہیں کچھ نہیں کرتا کچھ نہیں کرتا تو اس پہ آپ کہتے نہیں ہے کچھ تھوڑا سپنا میں سوچ لیا کرو کوئی تھوڑی سی اپنا جو دوسرا بائی بزنس کا دوسی سے آتا ہے تو وہ ہم کافی سمجھتے ہیں جو مکان یہ میرے موارے سامنے بنایا ہے سکسٹیز میں یہ تاریخی آپ کا بائی اچھا سکسٹیز میں یہ سکسٹیز کا بنایا ہے ہمارے دادا نے بنایا تھا نائنٹین سکسٹی کا نائنٹین سکسٹی کا دی جو اچھا اچھا واہ تو اس کے بعد سے یہ آپ نے دیرہ سمحا لیا ہے تو کبھی گلا نہیں ہوتا کہ یہ زیادہ باہر ہوتے ہیں آپ اکیلے ہوتے ہیں تو میں وہاں جاتے ہیں اسلامباد جاتے رہتے ہیں تو آؤٹنگ ہو جاتے ہیں کچھ دن کے لئے پیرا جاتے ہیں پیرا جاتے ہیں پیرا جاتے ہیں بیکو سے میں جب آپ مینسٹر رہے ہیں یا کتنے پرسنٹ کام ہے جو کہ آپ کروا سکے دیکھیں جو مسائل ہیں وہ تو اب اس کی ختم تو نہیں ہوتے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے کنچچونسی میں جو پیشلے آٹھ سال میں کام ہوا ہے جو پیشلے آٹھ سال میں کام ہوا ہے میرے خیال میں پیشلے پچھتر سال میں نہیں ہوا کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ پروڑمز تھی چاہے وہ بجلی سے مطالق تھی سکولز کے کالجز کے روڈز کے تو کافی مسئلے حال ہو گئے ہیں لیکن یہ کنٹینیوز ایفرٹ ہے مطلب ختم نہیں ہوتے اور اور آتے ہیں کوئی آتا ہے یہ مسئلہ نہیں ہو تو میں کہتا ہوں اچھے چلو ٹھیک ہے گزارہ کرو یار خیال ہے فلانہ تو حال ہو گیا نا فلانہ تو حال ہو گیا یہ بھی حال ہو جائے گا تو اس کی لئے کنٹینیوز گورنمنٹ اوفیشل سے ایک آج بھی ہماری ایک ڈیزی ساپ سے میٹنگ ہے مردان کا ایک پروجیکٹ ہے تو اس کا جو پرانا چل رہا ہے اس پہ بھی انس ایک بریفنگ لینی ہے اور پھر اس کا ایک نیا فیز ہے اس پہ بھی تو وہ ابھی جا کے انسے ڈسکس کرتے ہیں اب ہی ہمارے ساتھ چلی آپ دیکھے جئے گا ٹھیک موسیقی کتنا سفر کرنا ہوتا ہے آپ کو اسلامباد لوہاں پشاور اور مردان ہر رفتے کم اس کم دو دفع تین دفع اسلامباد پشاور مردان یا نا جانا لگا رہتا ہے آپ تو خود منسٹر رہے ہیں ٹوریزم کے تو آپ کا فیوریٹ سپورٹ کونسا ہے میرا جو پاکستان میں ہم نے ٹوریزم میں نئی جگہیں میں نے جب میں ٹوریزم منسٹر تھا میں نے چودہ نئی ڈسپنیشنز ایکسپلور کی تھی اس کے لئے روڈز بھی اپروف کر دی ہیں اور ان میں سے کچھ جگہیں ہیں جو بہت سو بردست ہیں کیونکہ روڈ ایکسس نہیں ہے وہاں پہ آج آج تک بیسک جو مسئلہ ہے وہ ٹوریزم کا وہ ہی انگریزوں کے دور کا مری ہے وہ ہی انگریزوں کے دور کا نتیہ گلی ہے زیادہ زیادہ کالام تھوڑا بہت ڈیویلپ ہوا ہے یا ناران دس بیس لاکھ لوگ اکھٹے چلے جاتے ہیں ان جگہوں پہ کیونکہ اور کوئی جگہیں ہیں انہیں جانے کو ادھر ٹریفک کی پرابلم ادھر ہوتلز میں رہنے کی پرابلم ادھر سیوریج کی پرابلم ساری چیزیں تو یہ جگہ ہم نے اسی ویسے میرا یہ ایک آئیڈیا تھا کہ چودہ نئی ڈیسنیشن اس پہ کام ہو رہا ہے روڈز پہ وہ جب انشاءاللہ کھل جائیں گے وہ آپ دیکھیں گے مہت اپر پرس جگہ ہیں یہ بھی بتائیے گا دل ٹوٹنے کا تجربہ ہے آپ کو نہیں الحمدللہ ابھی تک تو نہیں آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں آپ اپنے آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں اسی وجہ سے پی ٹی آئی میں آیا تھا کیونکہ اس وقت تو کچھ نہیں تھا امید ہی تھی سے تو یہ ہے اور دوسرا ریالیٹی پہ بھی میں بلیف کرتا ہوں صرف دور کے وہ خواب دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ریالیٹی جو ہوتی ہیں وہ اگر آپ ایکسپٹ کرتے ہیں پر اس کے مطابق پر آگے چلتے ہیں تو دونوں چیزیں اپتمیزم بھی ہونی چاہیے اور ریالیٹی کے بھی زیادہ آپ کو گریب ہونا چاہیے تاکہ آپ کو پتا چلتے ہیں کیا حقیقت کیا ہے اب آپ کے پاس جو ہے پورٹفولیو وو منسٹر آف آئی ٹی سائنس ان ٹیکنالوجی کے بڑا امپورٹنٹ ہے یہ تو اس حالے سے آپ کیا اس میں کام کر رہے ہیں جب میں نے بھی کام شروع کیا تو اس میں ہم نے تین چار چیزیں ہیں آئی ٹی کے حوالے سے ایک تو نمبر ون کے گورنمنٹ کے سسٹم کو کیا سے بہتر کیا جائے تاکہ اس میں ترانسپیرنسی آئے اس میں افیشنسی آئے اس میں کرپشن کم ہو تو اس کیلئے ہم نے سٹن فسیلیٹیشن ساری یہ اس کا پلان شروع کیا ہے پیپرلیس گورنمنٹ کا اس کی ابھی میٹنگ ہوئی ہے تو وہ ہم ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ کو فیز وائز پیپرلیس بنائیں گے ساری چیزیں اس کی ڈیسلائز ہو جائیں گے یہ سائن ہر ایک چیز تو اس سے چیزیں ٹریک ہوتی ہیں پھر یہ تو گورنمنٹ کی حق پہ ہو گیا دوسرا جو سٹن فسیلیٹیشن کا ہے کہ سٹن کو آئی ٹی سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے تو اس میں ہم سارے ڈیپارٹمنٹ کے جو ڈیجٹرلائز کر رہے ہیں سروسز کو فار اگزامپل کسی نے برڈ سیٹیفکیٹ بنانا ہے کس نے ڈرڈ سیٹیفکیٹ ہے اور کافی تقریباً بتیس ڈیپارٹمنٹ ہیں ان کی کوئی سوچ سے زیادہ فانکشنز ہیں تو ان کو ہم ڈیجٹرلائز کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اچھی جگہ پہ بیٹھ کے یہ اس قسم کی مسئلے نہ ہو جو جاتے ہیں دفتروں میں بابو بیٹھے ہوتے ہیں نہیں ہے جی گیا ہوا ہیں باہر گیا ہوا ہیں کل آ جائیں پرس ہو آ جائیں دوہزار روپے لے کے اسی وقت کام کر دیتے ہیں لیکن پھر آپ کے پاس کون آئے گا یہ جس سے لوگ آئے ہوئے تیری میں تو یہ کہتا ہوں کہ نہ آئیں لوگ میں تو لوگوں کو یہ تقریریں کر کر کے کر کے کہ جی نہ جائیں لوگوں کے پاس لیکن اس کے لئے یہ کہ پھر گورمنٹ کو سسٹم ڈیویلپ کرنے پڑتے ہیں ابھی اگر پولیس کا سسٹم آپ ٹھیک کر لیں تو لوگ کیوں آئیں گے آپ کے پاس انہوں نے اف آئی آر کرانے ہوگی سیدھا تھانے چلے جائیں گے اف آئی آر کرانے گے اچھا میں دیکھ رہی ہوں کوئی سیکیورٹی اور پروٹوکال وغیرہ نہیں آپ نے ساتھ لیا میں شوقین نہیں ہوں مطلب ان چیزوں کا کبھی کبھی مجبوری ہوتی ہے کوئی ایسے پبلک فنکشن ہوتا ہے تو وہ پولیس کی طرف سے ایک آ جاتا ہے کہ جیسے گیوٹی لازمی ہونی چاہیے لیکن میرے خود اگر پرسلی مجھ سے پوچھیں تو میں نہیں پسند کرتا کیونکہ بندہ ریلیکس ہوتا ہے ان کے ساتھ پھر بہت زیادہ جیپسا اور دوسری بات یہ ہے کہ میں خود جب منسٹر نہیں تھا جب پولٹیکس میں بھی نہیں تھا میں جب دیکھتا تھا لوگوں کو منسٹرز کو روڑوں کیلئے لوگوں کے لئے روڑ بلوک کر رہے ہیں اور اشارے کر رہے ہیں ردر ہو جاؤ ردر ہو جاؤ تو لوگ گالیاں دیتے ہیں بد دعائیں دیتے ہیں تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ جتنا بندہ سکون سے گزرے تو اچھا ہے میں نہیں چاہتا کہ مجھے لوگ گالیاں دے ہیں بد دعائیں دے ہیں خود جا کے شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں یا یہ زمیداری آپ نے بیگم صاحبہ کو دیئی ہے نہیں میں شاپنگ اپنی خود کرتا ہوں ان کی شاپنگ بھی خود کرتے ہیں نہیں وہ اپنی شاپنگ کرتے ہیں ان کو صرف میں نے برادلی بتایا ہوا ہے کہ اس اس طرح کا ڈریس مجھے اچھا لگتا ہے تو وہ پر خود ہی جا کے کرتے ہیں لیکن اس پیرامیٹر میں رہے ہیں اچھا یہ آپ بتاتے ہیں کہ وہ ڈریس کیسا پہنے لیکن وہ آپ کو نہیں بتا سکتی کہ آپ کیسا پہنے نہیں تو اصل میں شاید ٹیسٹ کا بھی فرق ہوتا ہے لیکن میں انہوں نے یہ نہیں کہتا کہ اس طرح کا مطلب لازمی یہ کلر پہنے یہ لیکن براڈلی مطلب ایک چیز ہوتی ہے کہ اس طرح کا ڈریس ہونا چاہیے تو وہ پھر ظاہری بات ہے کہ وہ اتنا خیال لگتی ہیں کہ اس پسند کا خیال لگتی ہیں تو جس سے کہنا چاہتا ہے آپ کا فیوریٹ آئیٹم ڈریسنگ میں تیار ہونے میں جس کے اوپر آپ خصوصی توجہ یا دھیان دیتے ہیں مجھے مطلب ہماری کیا شلوار کمیز ہوتی ہے وائٹ ہوتی ہے اس میں تو کوئی اتنا ہو نہیں ہوتا مجھے زیادہ تر کوٹس اچھے لگتے ہیں اور شوز یہ ایسی ہے کہ یہ مجھے زیادہ اچھے لگتے ہیں لیکن ابھی تو آپ نے گھڑی بھی بڑی باکمال لگائی ہوئی اور اینک بھی نہیں وہ تو بس چلتی رہتی ہیں لیکن یہ کہ ٹرنڈس فالو کرتے ہیں کہ کیا چیز ان ہے ٹرنڈ فالو کرتا ہوں بلکل کرتا ہوں لیکن ایسے ٹرنڈ نہیں فالو کرتا جس کی وجہ سے بندہ برا لگ رہا ہو لیکن میں نے لازمی ٹرنڈ فالو کرنا ہے مطلب جس طرح ہمارے ملک میں یہاں پہ اگر ٹائٹ ٹی شرٹ کا فیشن آتا ہے تو لوگ اپنے پیٹ کو نہیں دیکھتے کہ میرا پیٹ کتنا اس میں برا لگ رہا ہے لیکن وہ ٹائٹ ٹی شرٹ پہنے ہوگی ہے وہ تو نہیں ہونا چاہیئے اپنے حساب سے مطلب جو جو چیزیں آپ کر سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ اس کو کیری بھی کر سکیں مطلب یہاں میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی عورتوں نے اتنے ہائی ہیلز پہنی ہوتی ہیں کہ اس میں چل نہیں سکتی ہیں لیکن ہائی ہیلز پہنی ہوتی ہیں تو جب ہائی ہیلز پہنی ہوتی ہیں تو اگر نہیں پہن سکتی تو ضروری نہیں ہے خیر اس میں کم پر گزارا کر لیں کس درجہ روشن خیال ہیں آپ کس درجہ موڈریٹ ہیں موڈرن ہیں اور ذرا سا لبرل ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ویسٹ کو بلائنڈلی نہیں فالو کرنا چاہیے کہ جی وہ ویسٹ میں ہوتا ہے تو بہت اچھا ہوگا یا جو وہ کر رہے ہیں وہ لازمی ہمارے لئے بھی صحیح ہوگا اس چیز پہ نہیں جو اچھی چیزیں ہیں اس کو بالکل فالو کرنا چاہیے مدب چاہے جس طرح آپ اگر اس کو موڈرنزم کہہ لیں جو بھی کہہ لیں لڑکیوں کو پڑھانا چاہیے میں نے اپنے جب میں ایڈوکیشن منسٹر تھا میں نے یہ اس وقت ہم سکسی پرسن سکول لڑکیوں کے بنا دیتے ہیں میں نے پاکستان کا پہلا گرلز کیڈ پالج بنایا ہے مردان میں ہومن انیورسٹی بنائی ہے تو مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں ضرور ہونا چاہیے اور صرف یہ کہ اگر چھوٹے کپڑے پہننے سے یا اگر اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے سے اگر اس کو کوئی موڈرن کہتا ہے تو یہ میرے خیال میں موڈرن نہیں ہے ہر ایک جگہ کی اپنی تیذیب ہوتی ہے روایات ہوتی ہیں کلچر ہوتا ہے ہسٹری ہوتی ہے تو مطلب اس کے مطابق چلنا چاہیے جس فور ڈسیک آف کہ وہ یورپ میں کرتے ہیں یا امریکہ میں کرتے ہیں تو ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے سمیحال ہم پہنچ گئے ہیں اس وقت دیپٹی کمیشتر کے آفس پہ موسیقی مamine مدان شہر مبردان شہر میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ایک میٹنگ اور بیفنگ جس میں شمولیت کی ہے ہمارے مہمان میں آج اور میں چاہاں ہوں گی کہ تعرف آپ کی اجازت سے ڈیپٹی کمیشنر صاحب کا بھی کرا دوں حویبلہ آریف صاحب ڈیپٹی کمیشنر مردان کے آپ کے ساتھ ایم پی ای ہیں یہ مردان کی ایم پی ای ہیں زاہر شاہطورو صاحب تو بڑا خوبصورت آفیس ہے سر آپ کا صاحب بہادر کی یاد دلاتا ہے دیکھ لیں کچھ چیزیں تو ہوتی ہے روائیتی ہوتی ہے آتف خان صاحب چاہے کتنے ایک سختگیر ہیں اپنے معاملات میں ہمارے تو لے تو محرمان ہیں کیونکہ ہم کام کرنے والے ہیں اور کارکون آدمی کے لیے محرمان بن دے اور ادر وائز تو سختگیری کی مشہور ہے مردان میں کہاں تک کہ ہر ڈیوائی آپ مطمئن ہے جو ڈیویلپمنٹ کے سارے ترکیاتی کام جو چل رہے ہیں کیونکہ اب تو الیکشن کا جیسے کہتے ہیں دور دورہ ہے اور الیکشن کیمپین بھی بہت جلد آپ رکھ شروع کریں گے یہی اسی وئے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈیویلپمنٹل کاموں کو تیز کیا جا سکے تو اس میں میٹنگ ہوتی ہیں ڈیپٹی کمیشنر صاحب آپ نے ان پر کیونکہ ڈیسٹرک کے اہد یہ ہوتے ہیں تو جتنا ڈیپارٹمنٹس کو مختلف جو ان کی پرابلنز ہوتی ہیں وہ یہی حل کر لیتے ہیں کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں کہ جو ڈیسٹرک کے لیول سے اوپر پروننشل لیول پہ ہوتی ہیں تو وہ میٹنگ میں سامنے آ جاتی ہیں تو پھر میں وہاں سے چاہے فنڈ کا مسئلہ ہو جگہ اور ایشو ہو لیکن پوش کر رہے ہیں ڈیویلپمنٹل کام کو کہ جتنا زیادہ کام ہو سکے کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ ٹائم ابھی کم رہ گیا ہے تو اس ویے سے تھوڑا اور کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑا تیز تیز بھاگیں یعنی آپ کی جو 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 جوریسڈکشن ہے ایک جو آپ کی منسٹری ہے جو آپ کا پورٹ فولیو اس سے بڑھ کر بھی آپ بہت ساری اپوائنمنٹس و زمیداری ہیں جہیں وہ دیکھ رہے ہیں دیکھیں مردان میرا ڈسٹرک ہے اور یہاں پارٹی کو شروع بھی میں نے کیا سارے جتنے لوگ ہیں ان کو بلانے میں اور پھر نیشنل اسیمبلی کا الیکشن بھی لڑا تو پارٹی کا کور کمیٹی کا بھی ممبر ہوں جو ابھی پروینشل ایپ ایکس کمیٹی بنی ہے اس کا بھی ممبر ہوں تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ میری رسپونسیبیلیٹی ہے صرف حلکہ نہیں ہے کیونکہ پارٹی تو ایک حلکے سے بہت بڑی ہوتی ہے تو اگر پارٹی کی گوڑول بنی گی اور اس کی ایک جنرل اپرشن اچھا ہوگا تو اس کا صرف میری حلکے پہ نہیں اوورال ہر جگہ پہ ایک پیک پڑتا ہے مردان کے حوالے سے جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اس پہ ترجیح کس ایریا اور سیکٹر کو دی گئی اس میں ہاؤسپٹلز ہیں یہاں تین بہت بڑے ہاؤسپٹل پوجیکٹس چل رہے ہیں جو کی کوشش ہماری ہے کہ اس سال میں اس کو ختم کر لیں اربو روپے کے ہیں یونیورسٹیز ہیں دو جو ہم نے نئی شروع کی ہیں ایک اومین یونیورسٹی ہے ایک انجنیرین یونیورسٹی ہے اس کے علاوہ ایک گرلز کیڑڈ کالیج ہے جو پاکستان کا پہلا لڑکیوں کی کیڑڈ کالیج ہے یہاں مردان اسی طرح ایک ساڑھے چار سو کنال کا پارک ہے ایک کلچر سنٹر ہے تو کافی ساری چیزیں ہیں اس میں آپ نے سپورٹس میں بھی بڑا وقت گزارا تو میرا حال ہے کوئی سپورٹس ٹیڈیم بھی سنا تھا جی سپورٹس ٹیڈیم بھی ایک بہت زبردست بن بھی گیا ہے اور باقی ہم چھوٹے چھوٹے ہر ایک یونین کاؤنسل میں کوشش کر رہے ہیں بلکہ گارمنٹ نے پرائیٹی دی ہے جتنے ڈیپارٹمنٹس ہیں ان کو کہ جو بھی گارمنٹ کی لینڈ ہے اور جو انیوٹلائز ہے فارق پڑی ہوئی ہے تو اس کو یا پارک میں یا سپورٹس گراؤن میں تنورٹ کر دیا جائے تورو صاحب سینئر صوبائی وزیر لوگ بعض وقت ملنے کے لیے بھی وقت و سنا سے نہیں دیتے مجھے لگتا آپ کی بڑی اچھی کوئڈنیشن ہے مردان کے جو بات کریں حلقے کے لیے کی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دراصل بات یہ ہے کہ پروفیشنل چیزوں میں ان کے ساتھ ملنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا جو لوگ کام کرتے وہ ہر وقت ان سے ملتے رہتے ہیں یہ اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ بیکار چیزوں میں ضائع نہیں کرتے جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں جو کام آپ ان کو دیں تو وہ کام جو ہے وہ سب سے پریارٹی میں کام میں مگن ہوتے ہیں اٹھارہ دنٹے کام کرتے ہیں اور اس کے اندر ہر وقت جو بھی اس کو تاسک پارٹی دیتی ہے اسی تاسک پر اسی میں مگن ہو جاتے ہیں سپورٹس کا کام تھا تو انہوں نے اسی انداز میں کیا اب اگر آئی ٹی کا کام ہے تو اگزیکٹلی اب اس سے بھی زیادہ بڑھ کر اگر سائنس این ٹکنالوکی کا کام ہے تو اس کو بھی فوڈ کا کام دیا ہے تو فوڈ کو نئی جہتوں پر چیزوں کو چلاتے ہیں تینکیو بری مچ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اپنی مصروفیت میں سے اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی موقع مل سکا کہ وہ جان سکے کہ سینئر سبائی وزیر آتف خان صاحب جو کیسے دن گزارتے ہیں اور کیا کیا چیزیں جہیں وہ ان کی زندگی میں شامل رہتی ہیں شکریہ 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 شکریہ